بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لے ویورز ٹھیک ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ جاں رہے ہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ایسے ہستے مسکراتے رہیں تو ویورز آج کی ڈیش جو میں بنا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسی ڈیشیں پسند نہیں ہوتی تو وہ نہیں کھایا کرتے لیکن ہمارے گھر میں کافی چلتی ہے کیونکہ یہ کافی ان کے فائدے بھی ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا پھر میں نے اس کو گرم پانی کر کے اسے اچھی طرح سے گرم کیا اس کے بعد پھر میں نے اس کے تھوڑے ہلکے سے بہت ہلکا گرم پانی کیا کریں تاکہ وہ زیادہ زیادہ سکین اس کی نہ اترے جو پہلی والی سکین ہے نا بس وہ ہی اترنی چاہیے تو یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے تو پھر میں اب اس کو صاف کروں گی دیکھیں یہ ایسے ہی چلکا اترتا ہے تو اس کی اوپر والا چمرہ جو اتر جاتا ہے نیچے والا رہ جاتا ہے گرم پانی کم کریں گے تو پھر اس ہی سے اتریں گے اگر زیادہ کریں گے تو پھر وہ اس کی سکین بھی اتر سکتی ہے اور اندر سے گوشت بھی تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے صاف ہو چکا ہے تو اب اس کے میں نےل کاٹوں گی تو اس کے فائدے یہ ہیں جو سردیوں میں اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے جس کو کھانسی زیادہ زیادہ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو وہ اس کا صوب بنا کے پیئیں ایک تو فائدہ یہ ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جو ہمیں حکیم نے بتایا تھا ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور حکیم بھی بتاتے ہیں اس کی کافی فائدے ہیں جوڑوں کے لیے جو جوڑوں میں کافی فائدہ دیتا ہے تو آپ اس کا صوب بنا کے پی سکتی ہیں اور اس سے سالن بھی بنا کے کھا سکتی ہیں تو سردیوں کے لیے کافی مفید ہے بعض لوگ نہیں کھایا کرتے ایسی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے اگر ہم پائے کھا سکتے ہیں پڑے جانوروں کے تو یہ مرگی کے پائے کیوں نہیں کھا سکتے یہ اس کے جو مثالے ہیں وہ میں نے لگ سے رکھ رکھے ہیں تو یہ جو ہے یہ پیاز ہے ٹوماتر ہے اس کو میں ڈالوں گی اس میں جو مثالے ڈالتے ہیں وہ میں نے سارے ماشاءاللہ سے کٹھے ڈال دیئے تھے ہلکا سا پانی یہ گلاس پانی میں نے ڈالا تھا اس میں یہ کافی دیر پکتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے نیچے سے لکڑی جلا رکھی ہے ایسی چیزیں لکڑیوں پہ ہی صحیح بنتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اب میں اس میں گھی ڈال رہی ہوں پانی خوشک ہو چکا ہے تو اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ سے فرائی ہو چکا ہے تو میں اس میں ہری مرچ ڈال رہی ہوں اس کے کافی خوشبو اچھی لگتی ہے اب ایک گلاس پانی کا ڈالوں گی تھوڑا سا شوربہ رکھوں گی یہ شوربہ بھی آپ پی سکتے ہیں اس سے بھی کافی فیدہ ہوتا ہے تو ویورز میری آپ سے چھوٹی سی روپیسٹ ہے مجھے ہیلپ کریں مجھے کافی ضرورت ہے ہیلپ کی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس میں بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے تو ٹھینکی ہوگا آپ کا اب ہم ڈالیں گے گرم سالہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نکالیں گے اس کو آج کی ویڈیو اتنی ہی تو ملتے ہیں اگلے ویلوک میں تو تب کے لیے اپنی بہن سہر سومن کو اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اللہ حافظ